اسلام علیکم ناظرین اگر کسی کو بدحضمی کا مسئلہ ہو تو کھانے کے بعد گھڑکا استعمال کرو عورتیں اگر وزن کم کرنا چاہتی ہیں تو اس کے لئے ایک چمچ شہد ایک گلاس نیم گرم پانی میں ڈال کر نہار مو استعمال کریں اگر آپ کو تھوڑا سا کام کر کے ہی تھکاوٹ ہو جاتی ہو تو کشمش کھا لیا کرو جوڑوں اور گھٹنوں کے درد میں ایلو ویرا کھانے سے بہت فائدہ ہوتا ہے آپ ایلو ویرا جل کا استعمال بھی جوڑوں اور گھٹنوں پر کر سکتے ہیں لیمو کے چھلکے سکھا کر رکھ لیں ان میں نمک ملا لیں دانت رسانہ اس سے صاف کرنے سے دانتوں کی تمام میل دور ہو جائے گی روزانہ ایک چمچ کریلے کا جوس پینے سے شگر ختم ہو جاتی ہے اکھروٹ کھانے سے جسم کی چربی پگلتی ہے اور دماغی کمزوری کے لیے بھی یہ فائدہ مند ہیں غزہ کو تیزی سے نگل لینا اور ٹھیک طریقے سے چبا کر نہ کھانا پیٹ کے پھولنے کا باعث بنتا ہے بڑاپے میں بھی جوانی جیسی طاقت حاصل کرنا چاہتے ہو تو جوانی میں آلو بخارہ کھایا کرو پیٹ میں گیس کبز ہو تو گنے کا رس بہت زیادہ مفید ہوتا ہے اگر آپ اپنی جوانی کو برقرار رکھنا چاہتے ہو تو صبح آنکھ کھلتے ہی نیم گرم پانی میں خجور کا دانہ بگو کر موں میں ڈال لیا کرو شگر کنٹرول میں نہ رہتی ہو تو دارچنی کا پاودر سالن کے اوپر ڈال کر کھائیں انشاءاللہ شگر کنٹرول میں رہے گی لمبی زندگی چاہتے ہو تو رات کو اس پغول کا چھلکا دودھ میں ڈال کر پی لیا کرو وقت اور دولت اگر آپ کے پاس زیادہ ہیں تو اس کا اچھا استعمال کرو کیونکہ یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے بالوں کی کمزوری اور خوشکی کے لیے روگنے بادام استعمال کرنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے آنتوں اور پیشاب کی نالی کی سوزش کے لیے زیرہ انتہائی فائدہ مند ہے بخار اگر کسی کی جان نہ چھوڑ رہا ہو تو ساگو دانا گرم دودھ کے ساتھ کھانے سے بخار دور ہو جاتا ہے پیشاب کی جلن ہو یا بار بار پیشاب کا مسئلہ ہو تو ایک چھٹانگ بنے ہوئے چنوں کے اوپر تھوڑی سی شکر ڈال کر کھا لیں ہفتہ ایسا کرنے سے پیشاب کی تکلیف دور ہو جائے گی بڑے لوگ زیادہ دن یہ استعمال کریں خون کی کمی دور کرنے کے لیے مالٹے کا جوس نکال کر استعمال کریں خون کی کمی کا شکار افراد گنے کا جوس پیئیں کیونکہ اس میں آئرن کی اچھی خاصی مقدار پائی جاتی ہے کھیرہ آپ کو چھاتی کے سرطان سے بچاتا ہے چائے پینے سے پیشاب میں یورک ایسٹ کی تعداد بڑھ جاتی ہے زکام سے نجات کے لیے تھوڑا سا گھڑ لے کر آگ میں ڈال دے اس سے نکلنے والا دعاں سونگیں زکام فوری دور ہو جائے گا بال گرنے یا سفید ہونے لگیں تو زیتون کا تیل ایک چمچ شہد ایک چمچ دارچینی آدھا چمچ پیسی ہوئی ملا کر متاثرہ جگہ پر لگائیں کچھ عرصہ مسلسل استعمال کرنے سے بال نکلنا شروع ہو جائیں گے تین عدد آملے کا مربع ایک گلاس نیم گرم دودھ کے ساتھ صبح و شام استعمال کریں آپ کے سفید بال سیاہ ہونے لگ جائیں گے مچھلی کھانے سے آپ ذہنی تناؤ سے بچے رہیں گے اور مچھلی کے استعمال سے بالوں کی نشرماں بہتر ہوتی ہے سور اخلاص پڑھتے ہوئے گھر میں داخل ہوا کرو اس سے تمہارے رزق میں اضافہ ہوگا سواب کی نیت سے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے پانی ایک سانس میں مت پیا کرو کیونکہ ایسا کرنا جگر کے درد کا باعث بنتا ہے دودھ کی جاگ اگر ہونٹوں پر لگا دی جائے تو ہونٹ کبھی نہیں پھٹیں گے اور اگر چوٹ لگنے کی وجہ سے وہاں سے نشان ختم کرنا ہے تب بھی دودھ کی جاگ استعمال کریں نشان جلدی ختم ہو جائیں گے روغن زیتون روزانہ بیس ملی گرام استعمال کرنے سے کبھی زکام اور نیمونیاں نہیں ہوتا جس کی آواز بیٹھ جائے وہ سونف کے دانے چوس لے گلہ اسی وقت کھل جائے گا ناشتے کے بعد سبس چائے کا ایک کپ آپ کے وزن کو کم کرتا ہے تیز پتے کی چائے ہازمہ کو درست اور تیزابیت کو ختم کرتی ہے دل کی صحت کے لیے گاجر کا جوس بہت ہی مفید ہے کیونکہ اس سے کولیسٹرول کم ہوتا ہے پلاسٹک کے کپ سے کبھی چائے نہ پیو ایسا کرنے سے کینسر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اپنے دماغ کو ہمیشہ تیز رکھنا چاہتے ہیں تو کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائیں اگر پاؤں کی ایڑیاں پھٹ جائیں تو موم بطی کی موم ایڑیوں پر لگا دیں ایڑیاں بلکل ٹھیک ہو جائیں گی گاجر کا استعمال چھاتی کے کینسر سے بچاؤ میں اہم کردار ادا کرتا ہے انجیر کھانے سے ہڈیوں جوڑوں کا درد دور ہو جاتا ہے سردی کے موسم میں کچھ افراد کو بے حد سردی لگتی ہے اصاب کی کمزوری ہو جاتی ہے ان کو چاہیے کہ روزانہ ایک پاؤں دودھ میں تین سے چار چوہارے ڈال کر جوش دے کر پی جائیں چند دنوں میں شکایت دور ہو جائے گی خواب میں پھل کھانا غیب سے مدد ملے گی روزگار میں ترقی ہوگی پریشانی دور ہوگی جن لوگوں کو اکثر قبض کا مسئلہ رہتا ہو وہ بڑے گوشت کا استعمال نہ کریں پیشاب کی جلن ہو تو کھیرہ کھا لیا کرو چہرے کے بالوں کو ختم کرنا ہو تو چہرے پر پھٹکری مل لو نیم کے سوکھے پتوں کی دونی سے مچھر اور مکھیاں باگ جاتی ہیں ادرک کا رس نکال کر شہد میں ملا لیں اسے چاٹنے سے چھاتی کا درد ختم ہو جاتا ہے مسواک کرنے سے اکل بڑھتی ہے اور کھانا حضم ہوتا ہے سر پر جہاں گنجا پن ہو وہاں پر دنیے کا رس لگانے سے سر کے بال اہستہ اہستہ آنا شروع ہو جاتے ہیں ایک ہفتے کے لیے روزانہ انجیر پانی میں بگو کر صبح خالی پیٹ کھائیں اس سے جسم میں نیا خون بنتا ہے اور طاقت آتی ہے کھانے میں ادرک کا زیادہ استعمال کرو کبھی دمہ یا سانس کی بیماری نہیں ہوگی دائمی نزلہ اور بلغم کو ختم کرنے کے لیے میتھی دانا دو چائے کے چمچ ایک کپ دودھ میں جوش دے کر شہر سے میٹھا کر کے صبح و شام پی لیں ہر مرز سے شفا کے لیے یا سلام ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھ کر مریض پر دم کریں اسے شفا یا بھی حاصل ہوگی خانسی میں بھی بہتری چھپی ہے خانسی ہونے سے فالج سے حفاظت ہوتی ہے عام گی کے اندر نمک ملا کر مالش کرنے سے جسم کی خوشکی دور ہو جاتی ہے